آجا جی پی ٹی آئی کے فائنل مارکے کی تاریخ جو ہے وہ آ گئی ہے اسلام آباد اور راولپنڈی والے ایک بار سڑکوں پر کنٹینرز موبائل فون سگنل سڑکوں تعلیمی اداروں اور دکانوں وغیرہ کی بندش کے لیے تیار ہو جائے کاؤنڈ ڈاؤن شروع کر دیا ریڈی ہو جائیں آپ اور تاریخ انصاف کا فیصلہ نو دن بعد آج چودہ ہیں جی جی سو چوبیس کو ہوگا چوبیس نوویمبر کو اسلام آباد میں یہ جو ہے ہلا گلا نہیں ہلا گلا نہ کہیں اتجاد جلسہ جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا وہ کریں گے چوبیس اس ڈے ڈے عمران خان کی بہن علیمہ خان نے تاریخ دے دی ہے اور وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ علی امین گرڈا پور بھی ایک بار پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کو تیار ہے تحریک انصاف اس پار اسلام آباد میں دھرڈے کا پروگرام جو ہے وہ بنا کر انہوں نے رکھ دی ہے چوبیس تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دی ہے یہ کال اب آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے انہوں نے ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے جی جی انشاءاللہ ہماری تو تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی دیٹ آگئے یہ انشاءاللہ تو بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہوگا یہ ہے جاج بہترین اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں درنا ہوگا نہیں بھائی جار بتایا ہے پہلے سے آپ کو ایزو واپسی نہیں ہے اس طرح کے جانتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ذراعے بتا رہے ہیں کہ بانے کی تی آئی اپنی قیادت پر کرو یا مرو پر زور دے رہے ہیں پارٹی کا بہت بڑا حصہ بلکہ آلموس تمام ارکانیں صوبائی اسمبلی عمران خان کی ڈو اور ڈائے پولیسی سے متفق نہیں ہیں کئی سیاسی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ایسی پولیسی کا الٹا نقصان ہو سکتا ہے عمران خان کی رہائی میں بھی کوئی مدد نہیں ملے گی ہم دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ بات یہاں پہ آکے رک جاتی ہے جہاں اساتحظہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے کئی دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں وزیر تعلیم پختونخواہ فیصل ترقی نے ان احتجاجی اساتحظہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر انہیں اپنے پیسے اور ترقیان چاہیے سنیے ذرا تو وفاقی حکومت کے خلاف احتجاج میں ان کا ساتھ دیں خیر وہ اساتحظہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مائی ورڈز مر ٹیکن آؤڈ اف کانٹیکس مائی ورڈز جو ہیں وہ ہم آپ کو خود ہی سنا دیتے ہیں دیکھ لیں ایک کے ساتھ میں یہ بھی کہا استادوں کو دو لاکھ استاد ہیں آئیں ہمارے ساتھ تحریک میں ملیں وفاق کو جو ہمارے پیسے ہیں ہم ہر ہفتے جلسہ کرتے ہیں ہر ہفتے میں پروڈیسٹ کرنا ہوتا ہے آپ نکلیں آپ کے پیسے چاہیے آپ کو اپگریڈیشن پرموشن چاہیے ہمارے احتجاج میں نکلیں ہمارے ساتھ ہواس اٹھائیں صوبے کے لیے جو پیسے جو وفاق نے سولہ سترہ سو روپے روک کے رکھیں ہم کوئی شوق دنی ہے ہمیں کہ ہم یہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں ہمارے پاس جانب پیسے ہیں لیکن ہم نہیں کرنا اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یعنی آپ کو اگر یہ سب کچھ چاہیے تو آپ مطلب اپنی جو آپ کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اس کو سائٹ پر رکھیں ادھر چلیں ہمارے ساتھ دو اگر نے نمبر بھی بتایا بیسیکلی وہ جو چار لاکھ کے فگر کی بات ہو رہی ہے نا یہ ان کے ذہن میں ہے کہ یہ جو دو لاکھ استاد ہی اگر ہمارے ساتھ اسلام آباد پہ جا کر سٹن کر لیں گے تو بہت بڑا ہو جائے گا مطلب مطلب ام سوری ایڈونی یوز تیس ورڈز لیکن یہ تو دھمکی ہوگی نا آلموسٹ بلیک میلنگ ہی ہوگی نا کہ اگر ہمارے ساتھ چلے تو کچھ نہیں ملنے والا رانہ صنع اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب عمران خان نے اپنا فیصلہ کن احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا ہے چوبیس نومبر اسلام آباد میں ہوگا یہ احتجاج سٹن دھرنا لونگ مارچ کیا پلان ہے کیا رویہ ہوگا کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کیونکہ آرکڑ نے لازٹ ٹائم کہا تھا کہ اب اگر کچھ ایسا ہوا تو ریاست کا رویہ جو ہے وہ بڑا سخت ہوگا تو پہلے بھی سختی تھا بھی سے پلان کیا ہے جی بہت شکریہ درست ہے میں نے یہ بات کی تھی اور وہ میں نے اس پس منظر میں کی تھی کہ جو نو مئی کے واقعات جو ہے وہ ہوئے ہیں تو ان کے پیش نظر جو ہے وہ وفا کی حکومت اور جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اس احتجاج کی کال کو ہلکا نہیں لیں گی اور پھر ان دعویوں کی صورت میں کہ جب سر سے کفن باندھنے کے دعوے ہوئے ہیں گھر والوں کو پڑھنے کی تلقین اور پھر آئیں گے تو گھر تو واپس نہیں جائیں گے تو اس صورت میں میرا یہ اندازہ ہے ویسے تو وفا کی حکومت اور کیبنٹ فیصلہ کرے گی اور پرائیم نیسٹر جو ہے وہ اس بارے میں پالیسی دیں گے لیکن میرا اندازہ ہے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور وفا کی حکومت ان دعویوں کی کی صورت میں اور اس کے بعد جو نو مئی کا پس منظر ہے اس کے پیسے نظر اس کال کو جو ہے وہ سیریسلی لیں گے اور جو پریونٹر مییرز ہیں وہ جو ہے وہ لیے جائیں گے اور ان میں کافی جو ہے وہ سختی اور مضبوطی ہوگی تاکہ کوئی بھی اناثر جو ہیں وہ اس روج اسلام آباد یا راولپنڈی میں داخل ہو کے کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ کر سکیں جس قسم کی صورتحال کا نو مئی کو سامنا کرنا پڑا تھا دیکھیں سریں گے آپ تو پھر تصادم کا خطرہ ہوتا ہے ایکزیکٹلی چونکہ یہ خطرہ ہوتا ہے تو کوئی ڈائلوگ کا چانس بن سکتا ہے کیونکہ ایک طرف کے پی حکومت جو ہے وہ اپنی فورسز کے ساتھ نکلنے کی بات کر رہی ہے دوسری جانب وفاق کی تیاری ہوگی ڈیفینٹلی کوئی خطرہ تصادم کا تو ہو سکتا ہے تو ڈائلوگ کر لیں کوئی بات چیت کر لیں اور ہائنگ سیڈ دار تصادم اگر ہوا تو جو احتجاج کر رہا ہوتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب جب اپوزیشن ڈیڈر تھے اس وقت بھی انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس اور اب بطور وزیراعظم بھی انہوں نے آن دی فلور آف دی ہاؤس غیر مشروط جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں ملک کی بہتری کے لیے اور جو بھی مسائل ہیں ہم سب کے اوپر بات کرنے کو تیار ہے لیکن آگے سے جو جواب تھا وہ آپ کے سامنے ہے تو ڈائلوگ تو وہ کرنے کو تیار نہیں ہے باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی کی پی کے کی گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے وسائل اور اس کے ساتھ تصادم تو میں ابھی اس بارے میں کوئی حتمی بات تو نہیں کر سکتا لیکن اس مرتبہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ ایک صبائی حکومت جو ہے وہ وفاقی حکومت سے ٹکراؤ کے لیے جو ہے وہ نہ آ سکے اور اگر کوئی ایک آدمی بھلے وہ وہاں کا چیف منسٹر ہو اور وہ وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بطور چیف منسٹر ایکٹ کر رہا ہو تو وہ قانون کا پابند ہے آئین کا پابند ہے اس کا کوئی حکم جو خلافے آئین ہے خلافے قانون ہے وہ کسی بھی سرکاری ادارے پہ جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اپنے کسی غیر قانونی حکم کی بنیاد کے اوپر صبائی محکمے کو یا اہلکاروں کو یا صبائی جو فورسز ہیں ان کو اس انداز سے آگے نہ لاسکے کہ وہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے اوپر حملہ آور ہوں یا وفاقی لا انفورسنگ اجنسی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ آکھے ٹکرائیں بہت شکریہ رانا صاحب فور سپیکنگ ویڈ آس اچھا دونوں کے پاس ویسے اتنا ٹائم نہیں ہے مطلب تیاری کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے وہاں احتجاج کرنے والوں کو بھی وقت چاہیے تیاری کے لیے وہاں احتجاج کو ٹاکل کرنے کے لیے بھی وقت چاہیے سو دونوں طرف سے کوشش کی جا رہی ہے لیٹس سی کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن ایک ڈسٹرپشن پٹیکلرلی اسناباد رابلپنڈی میں اور اللہ کرے کہ ملک کی اکانومی اور سٹاک مارکٹ پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے لیکن ہوتی تو ہیں چیزیں